نمسکار جن بچوں کی آج پینتی سال جب پینتی سال سے کم ہے وہ دھیان دیں پینتی سال سے کام عمروالوں کے لیے ہمارے پاس کوئی پرشاد دوائی نہیں ہے آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہو تو اتار دیتے ہیں یا ڈاکٹر کی ساری رپورٹ ہو کہ اس بچے کے چشمہ لگ ہی نہیں سکتا اس بچے کی حمدد کر دیتے ہیں تو اس کو آرام آ جاتا ہے جن کا چشمہ اتارتے ہیں دھیان دیں اگر آپ نے دو سو کلومیٹر سے زیادہ سفر تیہ کیا ہے آپ کو دو شیشیں ملیں گی دونوں میں پرساد ایک ہی ہے ڈالنا کیسے ہے جیسے کہ آپ کا چشمہ آج ساتھ وجہ اتارا تو آپ نے چوویس گھنٹے بعد پرشاد شروع کرنا ہے کل ساتھ وجہ ڈالو گے اور پہلے شیشیں تین ٹائم ڈالنی شروع کرنی ہے ایک ایک بند صبح ایک ایک بند دبہر کو ایک ایک بند رات کو پرشاد ڈالتے ہی آنکھیں کھولنی گھر میں بھی اور پہلی شیشیں تین پر ڈالتے ہوئے پندرہ بیس دن جتنے دن بھی چلتی ہے اس کے بعد دوسری شیشیں دو ٹائم شروع کر دینی ہے اور پرشاد جب تھوڑا سا رہ گیا تو دوارہ آ جانا ہے اور کم سے کم چھ منہ پرشاد ڈالنا ہے دھندرہ پند تنگ کرے گا آہستہ آہستہ چلا جائے گا تو جائے گا لگاتا پرشاد ڈالو گے اور چشمہ نہیں لگاؤ گے نظر والا اگر چھ منہ میں آپ کو آرام نہیں آتا اور صورت میں تب تک پرشاد ڈالو گے تب تک آپ کو کمپلیٹ آرام نہیں آتا کچھ آنکھیں ہارڈ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہوتے سامالے جاتی ہیں گبرانہ نہیں یہ گرنٹی ہے آپ کو چشمہ کی ضرورت نہیں رہے گی اور نظر کا کوئی بھی کام کرنا ہے ٹیلیوین لیپ ٹاپ کمپیوٹر ویڈو گیاں پڑھائی سلائی کڑھائی کچھ بھی کرنا ہے خوب کرو زیادہ سے زیادہ کرو پرہیز نہیں کرنا اور یہ کام کرتے ہوئے اگر آنکھیں درد ہو سر میں درد ہو چکر آئے جا دندرہ پند بڑھنا چروع ہو پرسار ڈالیے نہیں ارام آیا آدھے گھنٹے پر پھر ڈالیے نہیں ارام آیا آدھے گھنٹے پر پھر ڈالیے چاہے دن میں بیس پر ڈالو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے نمبر ایک چشمہ نہیں لگانا نظر والا دوسرا پرشاد لگاتا ڈالنا ناگانی ڈالنا تیسرا اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو پرشاد ڈالنے میں کنجوسی نہیں کنی جیسے کہ میں نے بتایا دن میں بیس بات ڈال سکتی ہو دوب شام سے بچنے والا چشمہ لگا سکتے ہو اگر کلاس میں آپ کو بلیک بورڈ پر لکھا ہوا دکھائی نہ دے you can sit on the first in your classroom آپ کلاس میں پہلے بینچ پر بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہو then problem you can go near the blackboard blackboard کے پاس جکر پڑھائی کر لو ڈرائیونگ کرتے ہو آہستہ کر لو پرشاد لگاتا ڈالنا پرشاد ختم ہونے سے پہلے آنا ہے اور فریج میں نہیں رکھنا ماس شراب والے اس کو ہاتھ نہیں دکھانے جب بھی پرشاد ختم ہو تو بچہ خود لینے آئے گا اور بچہ جب لینے آئے گا باتا پتا ساتھ آگے ہو کر اس کو پرشاد لگانے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ پرشاد نہیں ملے گا اور آشا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آپ کو ویڈیو ڈالی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے تاکہ جو بچے آتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے نمشکار موسیقا